ہائے کریئر میں لائف میں سٹڈی میں یا بزنس میں نیکس لیول پہ جب آپ جانا چاہتے ہیں آپ یہاں پر ہے اور یہاں پر جانا چاہتے ہیں اس کے لئے صرف اور صرف ایک شب دلانے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی لائف کے اندر صلوص سے پہلے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کی لائف سے میں لیتا ہوں میری لائف سے بھی ہے ہر آدمی کی لائف میں یہ انسیڈنٹ رہتا ہی ہے آپ نے کبھی پاور لینس دیکھا ہے وہ پاور لینس ہم کچھ اس طریقے سے پیپر کو جلاتے تھے بچپن میں ایک گلاس بنا وہ ہوتا ہے آئے ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو پیچھے جو ویڈیو چل رہا تو اس سے پتہ لگ جائے گا you see وہ پاور لینس کو جب ہمیں کاغچ کو جلانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گھڑی دھوپ کے اندر جب بھار سورج ہوتا ہے ہم پاور لینس کو لے کے آتے ہیں کاغچ لیتے ہیں اور بلکل اس طریقے سے رکھتے ہیں ایک لین میں سورج بھی ایک لین میں ہے سورج پاور لینس اور پیپر تینوں کے تینوں ایک ہی لین میں ہے جب یہ تینوں ایک لین میں ہوتے ہیں تو پیپر بند کرنا شروع کرتے ہیں ایک یا دو منٹ کے بعد اسی کیا سمجھے وہ تینوں کا ایک لین میں ہونا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فوکس let's say میں آپ کو سمجھاتا ہوں life کے اندر بھی فوکس کا ہونا بہت ضروری ہے see آپ کے پاس گول کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اس پر کیا action کرنا ہے وہ ہونا ضروری ہے اور کب کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے you see اگر یہ تینوں چیزیں ہیں آپ کے پاس لینس ہے پیپر ہے دھوپ ہے کیا آپ کاغچ جلا پائیں گے نہیں جلا پائیں گے کیونکہ وہ تینوں ایک چیز میں نہیں ہے ایک سید میں نہیں ہے گول تو ہے آپ کو پتا ہے آپ کو time بھی پتا ہے کس سمجھ کرنا ہے but آپ کے پاس وہ لینس مطلب اس کا کوئی source missing ہے آپ اپنا goal achieve نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس پیپر ہی نہیں ہے تو goal achieve نہیں کر پائیں گے آپ کے پاس سورج ہی نہیں ہے goal achieve نہیں کر پائیں گے یہ تینوں ہونے کے باوجود بھی تینوں ایک line میں ہونا ضروری ہے اصلی میں کیا ہوتا ہے کئی بار ہم کرتے رہتے ہیں سال دو سال تین سال پانچ سال تک اپنے goal کے لیے محنت کر رہے ہیں پورا focus ہو کے کر رہے ہیں but ہم کو goal ملتا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو پھر ایک مہنہ ریسٹ کر رہے ہیں پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اب اگر آپ پیپر جلا رہے ہیں اور دس سیکنڈ کے بعد لینس کو ہلا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہلا لیتے ہیں تو کیا پیپر جلے گا نہیں جلے گا آپ کو وہ اسی جگہ پر لے کے رکھنا پڑے گا آپ کو جو اپنے efforts and dedicated اسی جگہ پر لگانے پڑیں گے جیسے کی میں چٹان توڑ رہا ہوں تو جو hammering ہے وہ ایک particular جگہ پر ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی چٹان ٹوڑ جائے گی مطلب آپ کو جو کام آپ کر رہے ہو وہ dedicated اسی طریقے سے اسی طریقے سے کرتے رہنا پڑے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینہ divert ہویا آپ پڑ رہے ہو تو پڑھا ہی کرو آپ بزنس میں ہو تو بزنس کرو بٹ فوکسڈ ہو گئے پاور لینس پیپر اور سورج کی طرح ایک ہی لائن کے اندر میرے خیال سے میری باہت سمجھ پائیں تھنکس فور بوچھیں